بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زندگی بھرپور اور سمودھ طریقے سے جینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر حالت میں اپنا نہیں پڑیں گی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو نمبر ون بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی ریکویسٹ پر نو نہیں کر پاتے ان کو یہ در لگا رہتا ہے کہ کہیں اگلا بندہ اوفینڈ نہ ہو جائے اس سے آپ کے دو نقصان ہوتے ہیں فرسلی آپ جن کو ہر بار یس کہہ دیتے ہو ان کے کام کر دیتے ہو وہ آپ کے ضرورت کے ٹائم ہر بار ایکولی رسپانڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی اپنی کچھ پریورٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہو سیکنڈلی آپ ان لوگوں کے ہاتھوں ایزیلی یوز ہو جاتے ہو جو لوگوں کو یوز کر کے مڑ کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اس لیے لوگوں کو نو کرنے کی عادت ڈیویلپ کریں یہ نہیں کہ آپ کسی کے کام ہی نہ آئیں بس یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر بار یس کرنا ضروری نہیں ایسا کرنے سے آپ کی ان پیرسائٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی جو آپ کی کائننس کو صرف اپنے مفاد کے لیے یوز کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ سے سٹریس بہت دور رہے تو خود کا مزاک اڑانا سیکھ لیں یہ ہنر بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ان کے فیلیرز پر لوگ ہسیں وہ خود اس کا مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف وہ سٹریس سے دور رہتے ہیں بلکہ اپنے اپکمنگ گولز پر اچھے سے فوکس بھی کر پاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ لوگ آپ کا مزاک اڑا کر آپ کو سٹریس میں ڈالیں آپ خود اپنا مزاک اڑانا سیکھ لیں اور ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں محنت بہت لوگ کرتے ہیں لیکن سمارٹ ورک بہت کم لوگ کرتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ سمارٹ ورکرز اکثر ہارڈ ورکر سے آگے نکل جاتے ہیں ہارڈ ورکر سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو اندھا دھون محنت کرتے ہیں لیکن کوئی سٹریٹیجی نہیں بناتے جبکہ وہ لوگ جو سمارٹ ورکرز ہوتے ہیں وہ گول کو اچیف کرنے کے لیے ایک سٹریٹیجی بناتے ہیں اور پھر اس سٹریٹیجی میں محنت کرتے ہیں وہ اپنے گول کو جلدی اور افیکٹیو میں اچیف کر پاتے ہیں فور انسٹنس ایک یوٹیوب چینل کی مثال لے لیتے ہیں تو جو بندہ ہارڈ ورک ہوگا وہ کوئی سٹریٹیجی نہیں بنائے گا اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دے گا شروع شروع میں لگتار اور بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ویڈیوز اپلوڈ کرے گا آہستہ آہستہ اس کا یہ پیشن کم ہوتا جائے گا اور اس کی ویڈیو کی کنسسٹینسی بھی ختم ہونے لگ جائے گی اور وہ ہفتے میں اکہ دکھا ویڈیو اپلوڈ کرے گا جس کی وجہ سے اس کا چینل گرو نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے ویڈیو بنانی ہے کتنے ٹائم میں ویڈیو بنانی ہے کس وقت اپلوڈ کرنی ہے اور کتنے دنوں بعد کرنی ہے وہ ایک پوری سٹریٹیجی فارمولیٹ کر کے پھر محنت کرے گا اس طریقے سے اس کی کنسسٹینسی برقرار رہے گی اور اس کا چینل گرو کر جائے گا تو اس لیے کوئی بھی گول اچیف کرنے کے لیے سٹریٹیجی بنا کر محنت کریں بینہ سٹریٹیجی کے انہواہ محنت بے وکوفی ہے آپ کو ہمیشہ اپنی پریوریٹیز پتہ ہونے چاہیے فارنسٹینس ایک کلاس میں سیم آئیکیو والے دو بچے ہیں اور ان کو اسائیمنٹ بھی بلکل سیم ملی ہے تو ان میں سے جس بچے کو اپنی پریوریٹیز پتہ ہوں گی وہ وہ اسائیمنٹ دو گھنٹے میں کمپلیٹ کر لے گا اور جو اپنی پریوریٹیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ وہی اسائیمنٹ چار گھنٹے میں کمپلیٹ کرے گا اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو بچے اپنی پریوریٹیز کو جانتا ہے وہ صرف اسی کام پر فوکس کرتا ہے جبکہ نان پریوریٹیز والا ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہے جب اسائیمنٹ لکھنے لگے گا تو بار بار بیچ میں ورسپ دیکھے گا پھر سوچے گا ایک کپ کافی بنا لیتا ہوں پھر کنٹینیو کرتا ہوں یہ کرتے کرتے وہ دو گھنٹے کی اسائیمنٹ چار گھنٹے میں کمپلیٹ کرے گا جبکہ دوسرا بندہ جب وہ اسائیمنٹ لکھنے لگے گا تو فون کو سائلینٹ کر دے گا اور پر سکون محول میں اس اسائیمنٹ پر فوکس کرے گا اور اسے دو گھنٹے میں کمپلیٹ کر کے پھر فری ٹائم فریلی انجوائے کرے گا جو بندہ سیلف کنٹرول سیکھ لیتا ہے اس کو کوئی منو پلیٹ نہیں کر پاتا اپنے ایموشنل رییکشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی پنچنگ باتوں پر ایریٹیٹ ہونے کی بجائے انہیں اگنور کرنا سیکھیں بونس ٹیپ وہ لوگ جن سے آپ کی روزانہ انٹریکشن ہوتی ہے ان کی پرسنائلٹی کے مین ایسپیکٹ پہچان لیں کون بندہ ایموشنلی سینسٹیو ہے کون بندہ اپنی ایگو کو نہیں مار سکتا کون بندہ پرسنائلٹی وائز تھوڑا کنزرویٹیو ہے یہ باتیں جان لینے سے آپ ان کے بیہیورز کو سمجھ پاؤ گے اور اکورڈنگلی ڈیل کر پاؤ گے ایسا کرنے سے آپ اپنے کلوز ریلیشنشپ میں ڈسٹربنس اور ٹینشن سے بج جائیں گے اوکے تو یہ تھا میری آج کی ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی and again if you like it then like it and do subscribe to my channel اور ساتھ بیل آئیکن کو تو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگ تک پہنچتی رہے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و فی امان اللہ اللہ حافظ